اگر آپ کسی بھی طرح کی بڑی پریشانی میں مبتلا ہے یا کوئی بھی آپ کام کرنا چاہتے ہیں جو کام آپ کا نہیں ہو رہا ہے آپ کے دل کے اندر کسی کام کے کرنے کے خواہش ہے اور آپ کرنا چاہتے ہیں وہ کام نہیں بن پا رہا ہے تو آپ کے سامنے آج میں قرآن کریم کا ایک مختصر سا وظیفہ بتا رہا ہوں جو صرف تین دن کرنا ہے اگر آپ اس عمل کو صحیح طریقے سے کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کا وہ کام ضرور ہوگا اکثر بیشتر لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہم وظائف اور عمال تو کر لیتے ہیں لیکن اس کے بعد ہمیں فائدہ نہیں ہوتا ہے تو فائدہ کیوں نہیں ہوتا ہے کیا وجہ ہوتی ہے ویڈیو کے آخر میں میں انشاءاللہ اس کا حل بھی بتاؤں گا اور کیا کیا آپ کو کرنا ہے جس کی وجہ سے آپ کو فائدہ ہوگا وہ تمام چیزیں ویڈیو کے آخر میں انشاءاللہ بتاؤں گا آپ سب سے پہلے اس چیز کو دیکھیں کہ آپ یہ وظیفہ کن کن چیزوں کے لیے کر سکتے ہیں ادا نہیں ہو رہا ہے تمام تر اس نے کوشش کر لی اور محنتیں کر لی لیکن قرض ادا ہو ہی نہیں رہا ہے تو اس کے لیے آپ کر سکتے ہیں اسی طریقے سے کوئی بڑی بیماری ناسور بیماری لگی ہوئی ہے جو بیماری ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے اور کسی بھی عادبار سے آپ کو بہت زیادہ کافی دنوں سے ہی وہ بیماری اسی طریقے سے سلسلے بار چل رہی ہے نمبر تیر ہے کاروبار میں تنگی کاروبار میں اگر آپ کے تنگی آ رہی ہے کسی بھی عادبار سے جو بھی آپ کاروبار کر رہے ہیں وہاں پر آپ کو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ میرے کاروبار میں تنگی ہو رہی ہے جس حساب سے آپ کو وہاں سے انکم آنی چاہیے اس حساب سے نہیں آ رہی ہے تو وہاں پر بھی آپ اس حمل کو کر سکتے ہیں اسی طریقے سے اگر آپ نوکری کے لیے کرنا چاہتے ہیں نوکری پانا چاہتے ہیں اس کے لیے پر آپ کر سکتے ہیں اولاد کے لئے اگر کرنا چاہتے ہیں ایک وہ انسان ہے جس کو اولاد ہے ہی نہیں وہ انسان کرنا چاہتا ہے وہ بھی کر سکتا ہے یا اسی طریقے سے جو انسان جس کے پاس اولاد ہیں مثال کے طور پر لڑکے لڑکے ہیں لڑکیاں چاہتا ہے تو وہ بھی کر سکتا ہے جس کے پاس لڑکیاں لڑکیاں ہیں لڑکے چاہیے اس کو تو وہ انسان بھی یہ عمل کر سکتا ہے کل ملاکر خلاصہ یہ ہے کہ آپ کسی بھی جائز مقصد کی کامیابی کے لئے اس عمل کو کر سکتے ہیں بہت ہی آسان عمل ہے مجرب عمل ہے بزرگوں کا آزمایا ہوا ہے اور قرآنی عمل ہے قرآن سے لیا ہوا عمل ہے تو آئیے اس عمل کو شروع کرتے ہیں اس عمل کو کرنے کے لئے سب سے پہلے آپ کو تحجد کی نماز پڑھ رہا ہے رات کے وقت میں تحجد کی نماز کب پڑھی جاتی ہے کیسے پڑھی جاتی ہے آپ ذراعت میں سے اکثر لوگوں کو معلوم ہوگا جن کو نہیں معلوم ہیں تو آپ ہماری چینل پر بھی جا کر آپ دیکھ سکتے ہیں تحجد کے بارے میں ہم نے کئی ساری ویڈیوز بنائی ہوئے ہیں کہ کس وقت پڑھی جاتی ہے کتنی رکعات ہیں مختصر یہ ہے کہ آپ چاہے تو دو رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں چار رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں چھ یا آٹھ رکعت بھی آپ تحجد کی نماز پڑھ لیں تحجد کی نماز پڑھ لیں کہ بعد آپ کو اسی جگہ جہاں پر آپ نے نماز پڑھ ہے اسی جگہ بیٹھے رہنا ہے اور گیارہ مرتبہ آپ کو دروش شریف پڑھ رہا ہے دروش شریف کوئی سے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں چاہے آپ کو درود ابراہیم یاد ہے درود ابراہیمی پڑھ لیں یہ درود ابراہیمی ہے اس کے علاوہ اگر آپ کوئی مختصر درود پڑھنا چاہیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم یہ بھی پڑھ سکتے ہیں خلاصہ یہ ہے کہ کوئی بھی دروش شریف جو آپ کو یاد ہے تو وہ دروش شریف آپ کو گیارہ مرتبہ پڑھنا ہے اسی جگہ پر بیٹھے ہوئے تحجد کے بعد آپ کو وہاں سے اٹھنا نہیں ہے اسی جگہ پر بیٹھے ہوئے گیارہ مرتبہ دروش شریف پڑھنا ہے اس کے بعد تین سو تیرہ مرتبہ تین سو تیرہ مرتبہ آپ کو قرآنی کریم کی یاد پڑھنی ہے وہ آیت کیا ہے سطرہ میں پاری کی یہ آیت ہے آپ اسکرین پر میں لکھ کر کے بھی لگا دوں گا آپ اس کو دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں اور بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو یاد کر لیں چھوٹی سی ہے کوئی زیادہ لمبی چھوڑی آیت نہیں آپ اس کو یاد کر لیں اور یہ آپ کو تین سو تیرہ مرتبہ پڑھنا ہے سب سے پہلے دروش شریف گیارہ مرتبہ اور تین سو تیرہ مرتبہ یہ آیت کریمہ پڑھنی ہے اس کے بعد پھر آپ کو جو دروش شریف آپ نے شروع میں پڑھا ہے گویا ہے کہ شروع اور آخر میں گیارہ گیارہ مرتبہ دروش شریف پڑھنا ہے اور بیچ میں تین سو تیرہ مرتبہ یہ آیت کریمہ پڑھنی ہے بس آپ کا وظیفہ یہاں پر مکمل ہو گیا اب وظیفہ مکمل ہونے کے بعد کیا کرنا ہے آپ کو اسی جگہ بیٹھے ہوئے اللہ تعالیٰ سے لو لگانا ہے اور اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھانا ہے ہاتھ اٹھا کر کے اپنے تمام تر گناہوں کی معافی تلافی کراتے ہوئے اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کریں جس مقصد کے لئے بھی آپ کر رہے ہیں جس بھی جائز مقصد کے لئے آپ اس عمل کو کریں گے تین دن آپ کو لگاتاری عمل کرنا ہے تین دن آپ کو یہ لگاتار عمل کرنا ہے انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا اور جو لوگ کہتے ہیں فائدہ نہیں ہوتا میں اس کے بارے میں بتا رہا ہوں کہ وہ فائدہ نہیں ہوتا ہے اگر آپ دل سے ان عمال کو کرتے ہیں اور جائز مقصد کے لئے تو اللہ کی ذات جو ہے وہ بہت عظیم ذات ہے جو کبھی بھی اپنے بندوں کو مایوس نہیں کرتی ہے تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ ضرور ہوگا اب آئیے اس سوائل کے درم جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ عمال اور وظائف کرنے کے بعد ہمیں فائدہ نہیں ہوتا ہے تو فائدہ کیوں نہیں ہوتا ہے آپ کو سب سے پہلے وظائف اور عمال کرنے سے پہلے تین کام آپ کو کرنا ضروری ہے ان تین کاموں کو جب تک آپ نہیں کریں گے آپ کے وظائف قبول نہیں ہوں گے آپ کے عمال قبول نہیں ہوں گے کیونکہ وظائف اور عمال تو آپ اپنے مقصد کے لئے کر رہے ہیں لیکن اللہ کو راضی کرنے کے لئے آپ کیا کر رہے ہیں تو ان میں سے اور بھی کچھ چیزیں ہو سکتے ہیں لیکن تین چیزیں یوں سمجھ لی یہ ضروری ہے سب سے پہلی چیز ہے پانچ وقت کی نماز جب تک آپ پانچ وقتہ نمازی نہیں بنیں گے نماز پر عمل نہیں کریں گے تب تک آپ کا وظیفہ کام نہیں کرے گا چاہے آپ بڑے بڑے وظائف کر لیں کوئی بڑا سے بڑا متقی پرہزگار آدمیوں وہ یہ کہہ دیں کہ میں وظائف کر رہا ہوں میرا قبول ہو رہا ہے جب تک وہ نماز نہیں پڑھے گا نماز کی پابندی نہیں کرے گا تو یہ سمجھ لیے اس کے وظائف قبول نہیں ہوں گے تو یہ چیز ایک عام انسان کے لئے بھی ہے اگر آپ میں سے جو لوگ بھی ان وظائف کو کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نماز کی پابندی شروع کریں نماز کو پابندی سے پڑھیں اللہ تعالی سے لو لگائیں اس کے بعد پھر انشاءاللہ اس وظائف کو کریں نمبر دو پر ہے حرام چیزوں سے بچیں حرام چیز حلال اور حرام کا فرق کرنا بہت ضروری ہے حلال کام آپ کو کرنا ہے حرام سے بچنا ہے مثال کے طور پر کوئی انسان اگر سودی کاروبار کر رہا ہے تو سودی کاروبار کو چھوڑنا ہوگا کیونکہ سودی کاروبار کیا ہے حرام ہے اسی طریقے سے اگر وہ شراب پیتا ہے تو شراب اس کو چھوڑنا ہوگا کیونکہ شراب حرام ہے اگر وہ جوہ کھیلتا ہے تو جوہ کو اس کو چھوڑنا ہوگا کیونکہ جوہ حرام ہے تو حرام کاموں کو چھوڑ دینا ہے حلال پر آ جانا ہے اگر وہ کسی بھی طریقے سے حرام خوری کر رہا ہے اور یہ عمل کرے گا تو پھر وہ عمل قابل قبول نہیں ہے نمبر تین کسی بھی گناہ کبیرہ کے اندر وہ پڑا ہوا ہے گناہ کبیرہ کے اندر جیسے میں نے ابھی پیشے بھی بتایا کہ چاہے وہ کوئی بھی گناہ کبیرہ ہو چاہے وہ شراب پینا ہو جوہ کھیلنا ہو یا چوری کرنا ہو اس طرح کی زناکاری کرنا ہو یہ تمام گناہ کبیرہ میں ہیں بڑے گناہ ہیں تو بڑے گناہ کوئی بھی ہو جس کی لط اس کو لگی ہو اگر اس چیز کو جب تک وہ نہیں چھوڑے گا تب تک اس کے عمال قبول نہیں ہوں گے ان کے وظائف جو ہے وہ قبول نہیں ہوں گے اور جن مقاصد کے لئے وہ وظائف کو کر رہے ہیں عمال کو کر رہے ہیں آپ کو فائدہ نظر نہیں آئے گا جب یہ تین کام آپ کر لیں گے نا نماز پڑھ لیں گے اور اسی طریقے سے حلال حرام کے فرق کرنا شروع کر دیں گے حرام کام کو چھوڑ کر حلال پر آ جائیں گے اور اسی طریقے سے کوئی بھی گناہ کبیرہ جس کی لط آپ کو لگی ہے ان کو چھوڑ دیں گے آپ اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لیں گے اس کے بعد پھر آپ یہ عمل کو کریں ان وظائف کو کریں گے تو انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا یہ تین کام جو آپ کو بتائے گئے ہیں یہ پہلے آپ کو کرنا ہے پہلے آپ کو پنچ وقتہ نمازی بننا ہے حرام کام کو چھوڑ دینا ہے حلال پر آ جانا ہے اور گناہ کبیرہ کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لینا ہے اس کے بعد پھر آپ ان وظائف کو شروع کریں اور تین دن تک ان وظائف کو کریں انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا امید ہے آپ کو یہ تمام چیزیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی کچھ چیزیں اگر سمجھ میں نہیں آئی ہیں تو کمنٹ باکس میں بھی آپ لکھ کر بھیج سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کو وہاں پر بھی جواب دینے کی پوری کوشش کی جائے گی پوری ویڈیو کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر آپ کسی بھی بڑی پریشانی کے اندر مبتلا ہے یا کسی بھی بڑے کام کے لیے آپ کچھ کرنا چاہ رہے ہیں وہ کام آپ کو نہیں بن پا رہا ہے تو تحجد کے وقت میں آپ کو اٹھنا ہے اور تحجد کی دو رکع چار رکعت یا چھ آٹھ رکعت آپ کو تحجد کی نماز پڑھنی ہے اس کے بعد اسی جگہ بیٹھے ہوئے آپ کو گیارہ مرتبہ دروش شریف پڑھنی ہے کوئی بھی دروش شریف پڑھ سکتے ہیں اس کے بعد تین سو تیرہ مرتبہ لا الہ الا انت سبحانہ کے انی کنتم منظالمین پڑھنا ہے پھر آخر میں گیارہ مرتبہ دروش شریف پڑھنا ہے عمل یہی تک ہے اس کے بعد پھر بیٹھے ہوئے آپ کو وہاں پر اللہ تعالیٰ سے لو لگا کر پھر اپنے مقاصد کے لئے جس مقصد کے لئے بھی آپ یہ عمل کر رہے ہیں اس کے لئے آپ کو دعا کرنی ہے اور ان وظائف کو کرنی سے پہلے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے پانچ وقت نماز کی پابندی شروع کرنا ہے حرام چیزوں کو چھوڑ دینا ہے حلال پر آ جانا ہے اور کسی بھی گناہ کبیرہ کے اندر اگر آپ مبتلا ہیں تو اس کو چھوڑ دینا ہے تب ہی آپ کا یہ عمل کارگر ہوگا ورنہ آپ کا عمل کارگر نہیں ہوگا آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے بعد فیملی بیس کے بعد بھی ضرور شیئر کریں ہمارے چینل پر اگر پہلی بار آئے ہیں نئے آئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اسی طرح ہمارے ساتھ بنے رہے ہیں دین کو سیکھتے رہیں سکھاتے رہیں اس پر عمل کرتے رہیں السلام علیکم ورحمت اللہ حافظ